ویلکم دوستو ہماری یوٹیوب چینل حکیمی ہیلتھ کیئر میں ایک بار پھر سے آپ کا سبیہ کا بہت بہت سواغت ہے اور آج میں عورتوں کے لئے ایک بہت خاص نسخہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے عورت کے جو خوئی ہوئی جوانی ہوگی واپس آ جائے گی مطلب بچہ جننے کے بعد یا بہت زیادہ مباشرت کرنے کے بعد یا تھوڑی سے عمر ہو جانے کے بعد جیسے 35 یا 40 سال کے آس پاس اب عورت مہتی ہے تو اس کی شرمگاہ کی جو اندرنی حصہ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈھیلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو مباشرت میں جو مرد اور عورت کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد وہ لذت حاصل نہیں ہو پاتی ہے اس لئے کیونکہ جو عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ اندر سے بلکل ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اسی کو دور کرنے کے لیے مطلب عورت کی شرمگاہ کو پھر سے جوان کرنے کے لیے ایک بہت بڑے حکیم کر اس کا میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے استعمال سے عورت کی کھوئی ہوئی جوانی جو ہوگی وہ مطلب ڈھیلی اس کی ڈھیلی شرمگاہ ہو جو ہوگی بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اندرونی حصہ جو ہوگا بلکل کس جائے گا اور نیچورل طریقے سے کسے گا اور جو 35 سے 40 سال کے آس پاس والی عورت ہوگی اس کی بھی شرمگاہ 20 سے 25 سال کے عورت جیسی ہو جائے گی دوستو بہت ہی آسان اس کا ہے اور بہت ہی مجرب ہے بہت بڑے حکیم نے اس کو لکھا ہوا اپنے کتاب میں اور یہ 100% کامیاب ہے کام کرتا ہے پس اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے جتی بھی ٹپس میں آپ کو بتاؤں گھور سے سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے ویڈیو کو ادھورا دیکھ کے اس کا اسٹارٹ نہ کریں اگر آپ ادھوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا اسٹارٹ نہ کریں دوستو سب سے پہلی چیز ہے آپ کو لینا ہے برگت کے کوپل جو برگت کے نئے کوپل ہوتے ہیں پتے کے اوپر بلکل آخری میں نکلا ہوا ہوتا ہے جیسا آپ کے سامنے دکھ رہا ہے برگت کے کوپل لینا ہے اور دوسری چیز لینا ہے مستری مستری آپ کو لے لینا ہے مستری دو طرح کی آتی ہیں یہ میں نے گھٹے والی لی ہے اس کو گھٹے والی بولتے ہیں تو آپ یہ والی لے لیں یا جو شکر ٹائپ میں بڑی شکر کے ٹائپ میں آتی وہ مستری لے لیں اور برگت کے کوپل آپ لے کر سایا میں سکھا لیں دھوپ میں نہیں سکھانا ہے اس کو سایا میں سکھانا ہے جتنے بھی آپ کوپل توڑ پائیں وہ سوکھنے کے بعد جتنا بھی بچے اور اس کے برابر روڈ سکھنے کے بعد آپ کے کوپل اور سو گرام بچے تو سو گرام ہو مستری لے لینا ہے اور وہ سوکھے ہوئے کوپل سے خواب 차 میں سکھانا ہے گھٹم اور سکھانے کے بعد باریک پاورڈر پیسپ لینا ہے اور مستری بھی پہ روڈر پیسپ لینا ہے آپس میں دونوں کو آپ کو ملا لینا ہے دونوں کو ملانے کے بعد بات ان کو ایک چمچ کی صبح آپ کو دودھ سے сд Peek ایک چمچ لگ بھگ اس کی خوراک ہے چھ گرام چھ گرام اندازے سے یا ایک بار آپ ویٹ کر کے دیکھ لیں چھ گرام کتنا ہوتا ہے چھ گرام صبح مطلب ایک چمچ ناشتے کے بعد یا صبح خالی پیٹ لے لیں اگر خالی پیٹ لیں تو اس کے بعد پیتالیس منٹ تک کوئی ناشتہ نہ کریں اگر ناشتے کے بعد لیں تو ناشتے کے بیس سے پچیس منٹ بعد دودھ سکھا لیں یقین جانے اس کے استعمال سے نیچرل طریقے سے جو پیتیس سال کی یا چاریس سال کی عورت ہوگی اس کی بھی شرمگاہ بیس سے پچیس سال کی لڑکی جیسی ہو جائے گی یہ میں نہیں بتا رہا ہوں اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بہت کامیاب نسخہ بھی ہے آزمایا بھی جا چکا ہے پہلے بھی اور اس کے استعمال سے جو اندرونی جو خرابیاں ہوتی ہیں جیسے لیوکوریا وغیرہ یا سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے اس کے استعمال سے وہ بھی رفع دفع ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کھانے والا نسخہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لگانے والا یا دھلنے والا نسخہ بھی بتاؤں گا وہ بھی بہت اچھا نسخہ ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں دھلنے والا یا لگانے والا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے عورت کی ڈیلی شرمگاہ جو ہوگی وہ بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اور کواری جیسی ٹائٹ ہو جائے گی تو اس کا استعمال ضرور کریں اور استعمال کرنے میں اگر کوئی دکت ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ پوچھنا ہے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا استعمال شروع کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں